بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سی ایس ایس پیرنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلق سے ہوں گے ویلکم ٹو ایڈیاز ویت انسر آج جو ہے نا میں آپ کو بہت امپورٹنٹ چیز سے لٹڈڈ کیونکہ سی ایس ایس سکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے کیونکہ پچھلے لیکچر کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سی ایس ایس سکریننگ ہوگا وہ دو سو نمبر کا ہوگا تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے میں آپ کو جو چیز کور کرانے جا رہا ہوں سی ایس ایس سکریننگ کے حوالے سے وہ ہے جنرل ایبیلٹی کا پورشن اب یہ ایک لوجیکل کوسٹن ہے کہ میں جنرل ایبیلٹی کے پورشن کو سب سے پہلے کور کرانے کیوں جا رہا ہوں اس کی سب سے بیسک ریزن یہ ہے کہ جو جنرل ایبیلٹی ہے اس کے سکسٹی مارکس ہیں اور اگر آپ ٹوٹل نمبر کو دیکھیں تو ٹوٹل نمبر دو سو ہیں جس میں آپ نے تھرٹی تھری پرسنٹ ضرور لینے ہیں تو وہ بنتے ہیں چیز سٹھ نمبر مطلب سکسٹی سکس مارکس چاہیے ہوں گے اب آپ کو آؤٹ آف ٹو ہنڈرد تو اس کے لئے اگر آپ جنرل ایبیلٹی کا پورشن جو ہے سکسٹی مارکس کو کور کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اوپس سے بچیں گے صرف چھ مارکس اس کا مطلب ہے اگر ہم صرف یہی پورشن اچھی انداز میں کور کر لیں تو ہم سی ایس ایس کا سکریننگ ایزیلی پاس کر سکتے ہیں اب دوسری جو اس کی لوجک ہے جو میں جنرل ایبیلٹی آپ کو پڑھانے جاتا دوسری بات یہ ہے کہ میری اس پہ گریپ ہے جنرل ایبیلٹی پہ تو میں آپ کو اچھا پڑھا سکتا ہوں اور اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو سی ایس ایس کی جو پچھلی رپورٹس ہیں جو ڈیفرنٹ سبجیکٹ سے لیٹڈ وہ ایشو کرتے ہیں تو میں نے وہ ریڈ آؤٹ کی ہے تو مجھے وہاں سے جو بات ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کونسی ایسی چیز ہے وہ کونسی ایسا سبجیکٹ ہے جس میں سب سے کم مارکس آتے ہیں اور وہ کیوں آتے ہیں جنرل سائنس ایبیلٹی کے اگر میں سبجیکٹ کی بات کروں تو جنرل ایبیلٹی کا جو پورشن ہے وہ موسٹی ایس پیرنٹس کا بہت زیادہ ویک ہوتا ہے اب اگر آپ اس پورشن کو اچھے انداز میں تیار کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہنڈرڈ میں سے چالیس نمبر اپنے سیکیور کر لیتے ہیں اور یہ چالیس نمبر آپ کی ایلوکیشن کے اندر بہت میجر رول پلے کرتے ہیں جو کہ آپ جنرل ایبیلٹی سے حاصل کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو جنرل ایبیلٹی سے لیٹڈ ایک سیریز دے چکا ہوں لیکن وہ کیونکہ سیریز مکمل نہیں تھی لہٰذا ابھی آپ کو یہ سیریز میں مکمل کراؤں گا لہٰذا اس کا جو سلیبس ہے سب سے پہلے میں آپ کو بیسک اریتمیٹک پڑھاؤں گا کہ میت کے لحاظ سے ایبیلٹی کے حوالے سے جو بیسک اریتمیٹک ہے سوری الڈیبرا ہے اور اس کے بعد جیومیٹری ہے یہ ہم نے پڑھ گیا اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے اور جو ہمارا ہم نیکس جب وہ پڑھیں گے لوجیکل پرابلم سولویگ انیلیٹکل ایبیلٹیز اور منٹیل ایبیلٹیز یہ اس کے پانچ جو ہے پورشن ہیں جس کو ہم ڈیفرنٹ ویڈیوز کے ترور ہم جو آنا کور کریں گے اس کے بعد جب یہ سکسٹی مارکس ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ نہ صرف آپ کی سکریننگ کے حوالے سے بہت ایمپورٹن ہے بلکہ ہماری جو جتنے بھی ایف پی ایسی کے پیپرز ہوتے ہیں اس میں تقریباً پانچ نمبر کی یا دس پرسنٹ یا پانچ دس نمبر کے جو ہے نا وہ ایم سکیوز میت میں سے آ جاتے ہیں لہذا یہ سیریز آپ کی اس کے لیے پہ بڑی ہیلپ فل ہے اس کے لیے پی ایسی ہے وہ تقریباً ٹوئنٹی فیفٹی یا ٹین مارکس کے جو ہے نا وہ میت دیتا ہے میت ٹوئنٹی مارکس ہی بعض اگر ہوتی ہے تو اس کی ویٹی ایس دیکھی جائے تو ایف پی ایسی کی جتنے بھی ون پپر ایم سی کیوز ہیں آپ اس کے حوالے سے بھی اس سیریز کو فالو کر سکتے ہیں جتنے بھی مقابلے کے مچھانات ہوتے ہیں اس میں میت کا ایک میجر پورشن ہوتا ہے اس میں بیسک اریثیمیٹک آتا ہے اس میں الجبرا اور جیمیٹری آتی ہے الوجیکل پروبلم آتی ہے انیلیٹکل ایبیلٹی آتی ہے اور مینٹی ایبیلٹی آتی ہے اگر آپ آرمی کا ٹیسٹ دیکھیں اگر آرمی آرمی آزر شیکنڈ لیفی ننٹ جو جاتے ہیں جتنے بھی مقابلے کے مچھانات ہوتے ہیں اس میں ایبیلٹی کا ایک بڑا میجر پورشن ہوتا ہے آپ کا یہ بھی کور ہوگا میں صرف سکرینی کے حوالے سے آپ کو تکیاری نہیں کرارا بلکہ جتنے بھی مقابلے کے مچھانات ہوتے ہیں اس کے لیے یہ سیریز آپ کے لیے ہیل فل ہوگی اور جب آپ کو یہ چیزیں کور کراؤں گا تو آپ کو آپ خود اس چیز کو ریالائز کریں گے اور جو ہماری پہلی پہلی لیکچر ہوگا وہ بیسک اریثمیٹک پہ ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو اریثمیٹک کے بارے میں بتاؤں گا کہ اریثمیٹک کے اندر کون کون سے ایسے پورشنز آتے ہیں آپ دیکھو بیسک اریثمیٹک اگر ہم دیکھیں میں آپ کو ایک جنرل view دے رہا ہوں اس میں جو ایڈیشن کا آپریشن ہے جو سبسٹریکشن کا ہے اس کے علاوہ جو ملٹیپلیکیشن کا ہے اور جو ڈیویجن کا ہے یہ چار آپریشن جو ہے وہ بیسک اریثمیٹک کے اندر آتے ہیں مطلب وہ سارے کوسٹن جس میں ان کا آپریشن ہوتا ہے وہ بیسک اریثمیٹک کے اندر ہی آتا ہے جیسے ایک بی او ڈی ایم ای 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 ایک فامولا ہے ان کی اس طرح کے کو سوال کرنے گر باقی بھی کافی سارے فامولے ہیں جس میں پرسنٹیٹ بھی آتی ہے جس میں ریشو بھی آتی ہیں یہ ہم سارے چیزیں جو ہنا کور کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے گا آپ نے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے اور اسے اس ویڈیو سے لیٹر آپ نے فیڈبیک دینا ہے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی کیوری ہو آپ کی تو آپ یہ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے انشاءاللہ ایک نائی ویڈیو ساتھ ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ